وزیراعلا پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کی تائناتی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کوٹ نے چیف سیکریٹری پنجاب اور محمد خان بھٹی سے جواب طلب کر لیا ہے دونوں افسران کو بائیس اگز تک جواب جمع کرانے کا حکم جاری کیا گیا پرنسپل سیکریٹری کی تائناتی آئین اور قانون کے خلاف ہے درخواست گزار کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے جسٹس مزمل اختر شبیر نے چیف سیکریٹری پنجاب اور پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی سے جواب طلب کیا ہے عدالت نے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کے خلاف میاں داؤد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماد کی پرنسپل سیکریٹری وزیراعلا کی تائناتی میں بدنیتی کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے وزیراعہ پنجاب کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی تیوناتی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکیٹری بنجاب اور محمد خان بھٹی سے جواب طلب کر لیا دونوں افسران کو بائیس اگز تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے ترخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ پرنسپل سیکیٹری کی تیوناتی آئینوں قانون کے خلاف ہے جسٹس مزمد اختر شبیر نے چیف سیکیٹری بنجاب اور پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی سے جواب طلب کر لیا عدالت نے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے خلاف میاں داود ایڈوکیٹ کی درخواست پر سبات کی تفصیلات جانے کے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشفاق بتائیے کے سوالے سے جی بالکل لہور ہائی کورٹ میں وزیراعلا پنجاب کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی تیوناتی کے خلاف درخواست پر سبات ہوئی تو عدالت نے چیف سیکیٹری پنجاب اور پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کو نوٹسیز جاری کرتے ہوئے بائیس اگست تک جواب طلب کر لیا لہور ہائی کورٹ کے جسٹیس مضمل اکثر شبیر نے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی جانب سے درخواست گزار کے وکیل میاں دعوز نے یہ موقع پر احتیار کیا کہ پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی تائیناتی آئین اور قانون کے خلاف ہے سپریم کورٹ اور لہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف وردی ہے اسی بنیاد پر محمد خان بھٹی کی تائیناتی کو کل ادم قرار دیا جائے عدالت نے دائر درخواست کو سمات کے لیے مندور کرتے ہوئے چیپ ٹیکلی پھٹی اور محمد خان بھٹی کو نوٹیسی جاری کرتے ہوئے بائیس اگست کو جواب طلب کر لیا جی محمد اشواق بہت شکریہ آپ کا